السلام علیکم ناظرین گمبر ٹائم کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم لیٹرلی آج کل جو مین ٹاپک چل رہا ہے کرونا اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن آج کے ویڈیو میں اس پر ہم توڑا اوپر سے آنے کی کوشش کریں گے اوپر سے کس طرح آئیں گے تو وہ آپ ظاہر ہے ویڈیو کا ٹاپک دیکھ کر بھی سمجھ گئے ہوں گے اور آگے میں ویڈیو میں اس کے بارے میں ایکسپلینیشن بھی دینے والا ہوں تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ دنوں سے مجھے بہت سخت بخار تھا اور ساتھ میں فلو بھی تھی اس لیے پہلے تو میں نے نارمل روٹین کی جو چھکپ ہوتی ہے وہ کر دیا لیکن پھر ایسا ہوا کہ بخار کم نہیں ہو رہا تھا اور یہ پہلا موقع ہے جب میرا بخار اتنے کافی دن چلیا اسی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بھی جا کر اپنے کرونا کا ٹیسٹ کر رہا کیونکہ میرے بوجھ سے ایسے جو کہ قریبی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کرونا ہے یا ایسا ایسا بہت لوگ باتیں بنا رہے ہیں میں نے بھی کہا ٹھیک ہے میں جا کر ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو اسی وجہ سے میں چلیا گیا یہاں ہمارا جو پریبی اسپتال ہے اور وہاں پر میں نے ٹیسٹ کے لیے رجوع کے ڈاپٹرز سے اب جیسے ہی وہاں پر میں پہنچ گیا پہلی تو جو انہوں نے جیسے ہی مجھے لے کا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کرونا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک فیو اور بخار جو ہے وہ تو نارمالی انہی دنوں میں آتی ہے جب یہ موسم چینج ہوتا ہے تو یہ آتا رہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے میری چیک اپ کروائی اور میرا ٹیسٹ کروا دیا جو کہ الحمدلللہ بلکل کلیر تھا اور مجھے کچھ ٹیبلٹس وغیرہ میڈیسن دیے ساتھ میں انجیکشن بھی لگا جرکا کہ ٹھیک ہو جائے تو الحمدلللہ آج میں بلکل فیٹ فارٹ ہو اب ہم بات کریں گے کرونا کے سیمٹمز کے بارے میں تو وہ تو آپ نے آلوڑی بوجھ سے آرٹیکلز میں یا ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے کہ سیمٹمز کیسے ہوتے ہیں لیکن میں جو سیمٹمز آج بتانے جا رہا ہوں وہ کچھ ہٹ کر ہے ہٹ کر کیسے ہٹ کر اس طرح ہے کہ کل جیسے ہی میں وہاں پہنچا ٹیسٹ کرنے ڈاکٹر کے پاس تو وہاں پر آلوڑی اور بہت سارے پیشنٹس آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک جو کہ بلکل میرے کلوز ٹو کلوز بیٹا ہوا تھا تو ان کو جیسے ہی ڈاکٹر نے دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گئے کہ ہاں اس کو کرونا ہے اس کے سیمٹمز کچھ ہوتے کہ پہلے تو لوگ کہتے کہ مجھے یار کانسی ہو رہی ہے اور کرونا ہی ہے تو کل جو میں نے وہاں پر نوٹس کیا کرونا کی اور نارمل کانسی جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے دونوں میں وہ کانسی کچھ ایسی تھی وہ اس طرح کانس رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھے کہ اگلے دو یا تین منٹ میں اسی طرح کانستے ہوئے اس کے جو انر باڈی پارٹ سے مطلب جو سٹمک ہے یا ہرٹ ہے لنگز ہے یا جتنا بھی سسٹم ہے وہ کانستے ہوئے یہ وومٹ کرتے گا وہ اتنے زور زور سے کانس رہا تھا دوسرا اسی دوران میں بعض اوقات اس کی جو ایک بات میں بتاتے چلو جو کانسی تھی وہ بلکل خوش کانسی تھی اس میں کوئی بلغم نہیں تھا اور ساتھ ساتھ میں کچھ بلغم نما چیز بھی آ رہی تھی میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بلغم ہے لیکن بعد میں ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ بلغم نہیں ہے یہ ایکچولی جب کرونا کسی بندے پر اٹیک کرتا ہے تو اس کے جو انر برڈی میں جو ویڈ بلسپ سیلز ہوتے ہیں اور اس طرح اور بھی جتنے بھی اس کے انٹی برڈیز کے سیلز ہوتے ہیں تو ان پر جب یہ اٹیک کرتا ہے کرونا تو ان سیلز کو یہ ڈائی کرتے تھے مطلب ان کو مار دیتا ہے تو یہ وہی سیلز ہوتے ہیں جو بلغم کی طرح ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں اور ایک بات اور وہ فلوٹ جو ہے وہ میوکس وہ بہت ہی وسکس تھا مطلب گاڑا پشتوں میں ہم اسے کہتے بہت ویڈا بر ٹھنگ دے اور اردو میں ہم اسے گاڑا کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ پنجابی یا پنجابی میں بھی ہو سکتا ہے گاڑا ہی کہتے ہو لیکن سندھی کا مجھے نہیں پتا تو اگر کوئی سندھی ظاہر ہے کوئی دو تین سبسکرائبر سے جو انہوں نے مجھ سے بات کی ہے سندھی اور بلوچی میں تو ان کے لئے میں یہی کہوں گا کہ آپ گاڑا کا جو میننگ ہے وہ اپنے زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے خود ہی پتا کر لیجئے اچھا تو دوسری جو مین پوائنٹ میں نے نوٹس کی وہ ہی واس شائی ورنگ مطلب وہ بلکل کام پر رہا تھا کانستے ہوئے وہ بلکل کام پر رہا تھا اس کے بارے میں میں نے وہاں پر ایک نرس کے اس سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ زیادر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان پر جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرا بفار ہے تو میں کام پر رہا ہوں تو اسی وجہ سے یہ بھی اکثر کیسز زیادہ تر نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کام پر رہا ہوتا ہے اس لئے کانستے ہوئے وہ کام پی رہا تھا ترڈ پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہے چلو ترڈ پوائنٹ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے گلے میں سوجن ہے یا میرا گلہ حراب ہے تو وہ بھی عام روٹین میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی سانس کی بندش بھی ساتھ ساتھ میں ہوتی ہے اب زیادہ تر مجھے خود بھی ہے ڈر لگ رہا تھا کہ میرا فلو ہے تو ظاہر سی بات ہے جب فلو ہوتی ہے تو آپ کی جو ناک ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو سانس میں دکت ہوتی ہے تو میں بھی یہ ہی سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ پر بھی ایک وائرل اٹیک ہو ہو لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے ایک چھولی اس میں جو سانس کی بندش ہوتی وہ نہ پھر آپ کو اورلی سانس لے سکتے اور نہ ہی آپ ناک کے ذریعے سے سانس صحیح طرح پر لے سکتے ہیں وہاں پر اندر جو جتنے بھی آپ کے سلز یا سپیرٹ آرگن ہوتے ہیں ان میں کورونا بیٹی ہوئی ہوتے ہیں انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہوتا ہے تو یہی تو رہی اس کے سمٹمز اب بار کریں گے ہم اس کے علاج کے بارے میں تو علاج کے بارے میں کافی تمہیں بتا چکا ہوں جتنا میں نے کچھ اپنے آرٹیپل سٹڈی کے ہے زیادہ جنرلسٹ کے یا ریسرچ سٹڈی کے ہے لیکن ایک اور جو اہم پیچھلے دنوں دو تین دن پہلے شاید میرے حیال میں ہوئی ہے اس میں یہی پتہ جلائے کہ جو ملیریل انفکشن کے لئے ایک ڈوز استعمال ہوتا ہے میڈیسن کا وہ اس میں بھی یوز ہو سکتا ہے کار آمد ہے باقی ہاں ایک اور بات بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پیناڈول یا پیراسیٹا موڈ جو ہوتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک ریسرچ ہوا ہے ریسنٹلی جو کہ کل ہوا ہے میرا خیال سے اور سینٹس نے بتایا ہے کہ اگر یہ کوئی بھی یوز کرتے تو یہ اس کے لئے بہت ہی خطرناک ہے وہ اس کو مزید بکار سکتا ہے اب لاس میں ہم بات کریں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو ڈرنا تو چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک وبا ہے اور میرے خیال میں اس سے بھی باقی جتنے بھی بیماریاں ان کی طرح ڈرنا ہی چاہیے لیکن جو بات آیا جب بات مرنے کی آتی ہے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یار اس سے اتنے لوگ مرے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے چلو اس کے جو ایٹی ٹو ایٹی فائف پرسنٹ کیسز بلکہ نینٹی پرسنٹ کیسز ایسے ہوتے جن میں آپ کے کرونا سے جتنے بھی ڈرٹس واقع ہوتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر پہلے سے کچھ اور بیماریاں اٹیک کر چکی ہوتی ہیں مطلب جن کو یا تو ہرٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے یا ان کا ڈیابیٹیز ہوتا ہے کچھ اور انفیکشنز ہوتے ہیں سیریس ایشو جس میں کینسر بھی شامل ہے جن حضرات کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سال سے اوپر ہے تو ان پر یہ ایزیلی اٹیک بھی کر سکتا ہے اور ان کو ایزیلی ہرا بھی سکتا ہے مطلب ان کے جو جتنا ایمیون سسٹم ہیں اور انٹی باڈیز ہیں ان کو یہ ایزیلی بریک ڈاؤن کر سکتا ہے تو یہ ہی تو آج کی ہماری ویڈیو تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بلکل ضرور پسند آئی ہوگی میں دیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی